رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کا جب جائزہ لیا کہ میرے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں اور میری شریعت قیامت تک جائے گی اور شریعت کے مختلف شباجات ہیں نماز روزے والی شریعت بھی ہے معاملات والی شریعت ہے نظام والی شریعت ہے تو سب سے پہلے کس حصے کو ڈیمج کیا جائے گا کہ اگر وہ ڈیمج ہو تو پھر ساری ڈیمج ہو جائے گی تو مقصد یہ تھا بتانے کا کہ میری امت جب میں خبر دے دوں گا تو پھر اس حصے پہ تو سارے اکٹھے ہو کے پیرا دے لیں گے ادھر حملہ نہیں کرنے دیں گے جدر سب سے پہلے حملہ ہونا ہے تو اس طرح پھر باقی سارے شعبے بھی بچ جائیں گے تو مستدرک لیلحاکم میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لَيَن تَقِدَنَّا اُرَ الْإِسْلَام عَرْوَا تَنْ عَرْوَا عَرْوَا کہتے ہیں کڑے کو کنڈا اس کو پکڑ کے کوئی کھڑا ہو سکے جس کو پکڑ کے ڈوبنے سے بچ سکے جس کو پکڑ کے گرنے سے بچ سکے تو فرمایا کہ اس طرح کے بہت سے کڑے اللہ نے میرے دین میں بنائے ہیں امت ان کو پکڑے گی اور توفانوں کا مقابلہ کرے گی ڈوبنے سے بچے گی اور سفر زندگی کرے گی یہ خبر سرکار بڑے رنجیدہ ہو کے دے رہے تھے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اسلام کا ایک ایک کر کے ہر کڑا ٹوٹ جائے گا جس کڑے کے ساتھ میری امت کے لاکھوں کروڑوں افراد جس کے سہارے قائم ہوں گے وہ کڑے لوگ دشمن توڑیں گے کڑا ٹوٹے گا تو سہارے گر جائیں گے کیسے؟ فرمایا یک بار سہارے نہیں ٹوٹیں گے اروہ تن اروہ ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے ایک کو وہ توڑیں گے تو اتنا کرے گی میری امت ایک کڑے کے ٹوٹ جانے کے بعد اب سمجھے گے اب یہاں تو گزارہ نہیں ہے یہاں تو اس کو ہاتھ ڈال کر آگے چل ہی نہیں سکتے یہ کڑا تو ٹوٹ گیا فرما فوراں اگلے کو پکڑ لیں گے جب اگلے کو پکڑیں گے دشمن اگلا توڑ دے گا پھر بے آسرہ ہو جائیں گے تو اگلا پکڑ لیں گے فرما جب ووٹ پکڑیں گے تو دشمن وہ بھی توڑ دے گا یعنی ان میں قوت دفاع نہیں ہوگی کہ کہیں بریک لگ جائے کہ اگلا ہم نہیں توڑنے دیں گے یہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں لیکن اتنا کریں گے کہ فوراں اگلا قریب ہی تھا وہ پکڑ جائیں گے ڈوبنے سے بچنے کے لیے اگلا کڑا پکڑ جائیں گے پھر وہ ٹوٹے گا تو اگلا پکڑ جائیں گے اروتن عروت ایک ایک کر کے لیکن یہ ہے کہ مجموعی کڑے بل آ کر گٹتے جائیں گے کیونکہ ایک وقت وہ ہے اگل پیشے کوئی بھی کڑا باقی نہیں ہوگا ایک ایک کر کے دشمن میرے دین کے یہ آسرے توڑیں گے اور امت آگے منتقل ہوتی چلی جائے گی تو یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر بتا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کی تدویز بتا دو کہ کڑا ٹوٹنے نہ پائے اور یہ کہ پھر وہ کون سا کڑا ہے جہاں سارے اکٹے ہو جائیں اور سب سے پہلے اکٹے ہو جائیں اور وہ کون سا ہے جو ایک بچ گیا تو سارے بچ جائیں گے وہ ایک کڑا اگر وہ ٹوٹا تو سارے ٹوٹ جائیں گے پھر وہ ایک ہمیں پہلے بچانا چاہیے جس پر سب کا مدار ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو چلو ہر کڑے پر امت پیرا نہ بھی دے سکے ایک پر تو سارے پیرا دے لیں گے امت کو پتہ چل جائے کہ پہلے کس پر حملہ ہوگا دشمن کیا سوچیں گے ان کی سوچ کیا ہوگی دشمن کہاں پہلے حملہ کریں گے تاکہ ان کی حملہ کرنے سے پہلے امت وہاں ڈٹ جائے امت وہاں اکٹھی ہو جائے اور وہ حملہ کرنے آئے تو امت اس کا تو کم از کم ایک کا تو دفاع کر لے گی ایک کا ہو گیا تو اس پر مدار سب کا ہے کہ باقی سب اس کی پیچھے ہیں اس کی حفاظت کے بعد پھر کسی کڑے کو کوئی ڈر نہیں سب محفوظ رہیں گے دیکھو آپ نے تو بتانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی فرمایا جن کڑوں کے ساتھ امت منسلک بھوکے بچ سکتی ہے وہ بے شمار ہیں نماز کا ہے اس کے ذریعے بچ سکتے ہیں روزے کا ہے حج کا ہے زکاة کا ہے تبلیغ کا ہے جہاد کا ہے بہت سے لیکن فرمایا میں آج بتا رہا ہوں سب سے پہلے دشمن کا حملہ روزے پہ نہیں ہوگا انہیں گمراہ کر کے روزے سے اٹھایا جائے کہ روزہ کوئی نہ رکھے سب سے پہلے حملہ حج پہ نہیں ہوگا کہ انہیں حائل سے برگشتہ کیا جائے کہ حج کوئی نہ کرے سب سے پہلے حملہ زکاة پہ نہیں ہوگا سب سے پہلے حملہ نماز پہ نہیں ہوگا فرمایا سب سے پہلا حملہ میرے نظام حکومت پہ ہوگا اولہن نقدن الحکم امت سے امت کا نظام سب سے پہلے چھینا جائے گا انہیں کہا جائے گا یہ تو تمہارے کام کی چیز ہی نہیں تمہارے تو دوسری چیزیں فرض ہیں یہ کوئی فرائض میں سے فرض نہیں یہ تمہارے شایان شان ہی نہیں یا جو بھی فراد کر کے امت کو برگشتہ کریں سرکار نے فرما میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں اس سے کبھی بھی بیچے نہ ہٹنا یہ کبھی بھی غیروں کو نہ دینا اس پر کوئی کمپروائز نہ کرنا تمہارا نظام بچے گا تو نماز بچے گی نظام بچے گا تو دین بچے گا نظام بچے گا تو روزہ اور زکاة اور حج بچے گا اور فرما میں تمہیں نماز کا بتا دوں نماز پر پہلا حملہ نہیں ہوگا نماز پر سب سے آخر میں حملہ ہوگا دیکھو اگر سرکار کی اس حدیث پر توجہ رہتی عمل رہتا تو پھر نظام کی بحث کو فضول نہ سمجھا جاتا نظام کے دائی کی بات کی طرف توجہ کی جاتی پھر نظام کبھی بھی مسلمان غیروں کے سپرد نہ کرتے کیسے سپرد ہوا کہ کبھی وہ نظام حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور اب وہی نظام اسی امت میں کس کے پاس ہے کہ جس کا کوئی حضرت فاروق عاظم کی وراست سے کوئی تعلق ہے یا ان کے کردار سے یا ان کے منشور سے وہ نظام جس کے سہارے سہارے شباجات نے آباد ہونا تھا اس نظام کے لحاظ امت کو بے خبر بنایا گیا اور یہ بات سچی ہے ابھی یعنی نماز کے بارے میں تقریر کر لینے پر داد مل جائے گی مگر نظام کے بارے میں تقریر ہوگی تو محلے کا کانسلر بھی کہے گا یہ کیوں تقریر ہوئی چھوٹے چھوٹے چودری یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ نظام ہماری خواہش ہے جبکہ قرآن کہتا ہے نظام تمہارا دین ہے اور اس دین کو جو دین سمجھے وہ چلا سکتا ہے اور جس کو اس دین کی خبر نہیں وہ نہیں چلا سکتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی ضرورت نہیں نماز فرائز میں سے اہم فرض ہے ضرورت ہے پبندی ہے سب کچھ ہے لیکن سرکار نے ایک صورت واقعہ پیش کی تھی چودہ صدیوں پہلے اور ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ شکریہ